ویڈیو مکمل دیکھ لے کرے پانی لوکیشن ڈیمانڈ عباد غیر عباد زیر زمین پانی میٹھا ار چیز موجود ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بار میں دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عمران خان کا سلام عمران خان تحصیل حرون آباد زلہ بہاولننگر دوستو حرون آباد میرے شہر ہیں اور زلہ بہاولننگر ہے اور گاؤں مارا سٹھ فور آ رہے ہیں ڈرمولا روڈ پر جو بھی دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بلے کن کی گنٹی کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ دوستو تک پہنچیں جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ آل ویڈیو پہ جائیں مکمل ویڈیو دیکھیں عباد غیر عباد سستے رکبے درمیانے رکبے زیر زمین پانی میٹھے نارمل ہر قسم کا رکبہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا دوستو آپ نے آج ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ان میں بہت ساری سوالیات موجود ہیں دوستو اور مالک بہت مجبور ہے دوستو اس میں گائیں، بینسے، جانور، ٹیکٹر، ٹرالی، اوزار، کوٹھی، ار چیز بالکل فری ہے تو اس لئے دوستو یہ ویڈیو آج آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب دوست انشاءاللہ شیئر کریں گے دوستو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پجتر اکڑ پجتر اکڑ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست باغ لگا ہوا ہے یہ سرکاری خال ہے اور باغ مسمی کا اور کنو کا اور کچھ آگے آپ کو دوسرے درخت بھی دکھائیں گے جو اس میں موجود ہے تو چھبیس اکڑ باغ بہت ہی موٹا اور وزنی باغ ہے دوستو اور کوشش کریں گے کہ یہ اس کا سرکاری راستہ ہے اپنا راستہ ہے اور یہ باغ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کتنا پھل لگا ہوا ہے اور دوستو اس رکبے میں چناوی کاشت ہوتا ہے گندم بھی کاشت ہوتی ہے اور کماد بھی اور انشاءاللہ سب دکھائیں گے یہ سردیوں کو ویڈیو بنی ہوئی ہے جو ابھی مجھے دوست نے سینڈ کی ہے تو آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں یہی ویڈیو تو یہ باغ ہے بلکل ماشاءاللہ موٹا اور یہ گندم اس میں لگی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کو کماد بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ دوستو یہ جو درخت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لائچی کے درخت ہے لائچی کے درخت بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور ٹالی بہت زیادہ ہے سفیدہ بہت زیادہ ہے میرے خیال ہے کروڑوں کے صرف درخت ہی لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ پجتر اکڑ سلانہ اس کا پانی ہے اور زیر زمین پانی میٹھا ہے اور اس میں دو پلیٹوں والے ٹرپین لگے ہوئے ہیں ٹول لگے ہوئے ہیں یہ گوبر مکس کرنے والا پیچھے پلانٹ لگا ہوا ہے یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ گوبر مکس ہو کے جا رہا ہے نیری پانی میں گوبر مکس ہو کے جا رہا ہے تو دو ایک ٹول جو پیٹر کا لگا ہوا ہے اور دو پلیٹوں والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیٹوں والا ٹول ابھی چل رہا ہے دوسرا پھر دکھائیں گے آگے چل کے آپ کو اور اس کا بجلی کا ٹرانس فارم اپنا ہے ذاتی ہے تو پجتر اکڑ میں چھبیس اکڑ با آگا ہے اور باقی میں آپ فصل کاشتا ہے تو ڈیرہ بنا ہوا ہے کوٹھی بہت بڑی آلہ شان کوٹھی ہے دوستو اور اس میں آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ کوٹھی بھی دکھائیں گے اور جانور بھی دکھائیں گے تو دوستو یہ پجتر اکڑ تسیل و زلہ بکھر میں موجود ہے اور بکھر کے بلکل قریب ہے دوستو جس کا سلانہ پانی ہے زیر زمین پانی میٹھا ہے تو ویڈیو کو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آگے جو چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بلکل خوش ہوں گے یہ دیکھو درخت کیسے جھکے ہوئے ہیں فالس زمین پہ گرے ہوئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہر پودے پہ میرے خیالے کوئی سینکڑوں کے ساب سے کنوں لگے ہوئے ہیں یہ اس کا اپنا ٹرانسفارم ہے ٹرانسفارمر اس کا اپنا ذاتی ہے اور آگے چل کے یہ ہم آپ کو جانور دکھا رہے ہیں دوستو اس میں گائیں بینسیں چھوٹے اور بڑے سب موجود ہیں دوستو تو تقریبا تقریبا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اسی سے لے کے سو کے درمیان جانور ہیں گائیں اور بینسیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں اور یہ میرے خیال سویزر لینڈ والی ہے یا جرسی ہیں تو ہے تو سب ولیتی اور میرا خیال ہے کہ اس میں تقریبا کوئی پچاسی یا نبے یا پچانوے مکمل جانور ہے تو کوشش کریں گے دوستو آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں تو یہ باغ ہے دوبارہ پھر آپ کو دکھا رہے ہیں تو کوٹھی کا اس لیے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی کوٹھی کے اندر جو اسی لگے روم ہیں بہت ہی علا شان کے بنے ہوئے ہیں تو اس لیے پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی یہ کوٹھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں اندر کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن کیوں نہیں دکھا رہے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ ٹالی کے درخت موٹے موٹے درخت ہے اور بہت بڑے بڑے درخت ہیں دوستو تو یارانو دوستانو زمان چینل سبسکرائب کی اور بیل ایکن گنٹی دباؤ کی سٹولو نمک کی زمان ویڈیو تاستہ اورہ سیزی اور پنجاب کی زمان کی واخلی کوشش وقی دا مستقبل دی پارا دا بچانو دی پارا ڈیرخ جائی دے جگڑے لانجے نستہ یارانو دوستانو یہ دوستو اس میں فارم جو شڑ بنے ہوا ہیں یہ دیکھو اے آگے آپ کے چل کو دودھ دونے والے مشینے بھی دکھائیں گے آگے آپ کو دودھ دونے والے مشینے بھی دکھائیں گے کیونکہ جو جو چیزیں وہ سب اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ ایک موشت ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ پرے کڑکی نہیں کر رہے ہیں مکمل ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ شڑ بنے ہوئے ہیں جانوروں کے تو آگے چل کے آپ کو یہ مشینے دکھائیں گے پھر اسے آگے چل کے آپ کو ٹریکٹر دکھائیں گے اور کما دکھائیں گے جو ٹریکٹر اوزار جانور کوٹھی ہر چیز کا ایک کی میکسیمم ڈیمانڈ ہوگی کوئی پرے کڑکی ڈیمانڈ نہیں ہے اس رکبے کی پہلے بتا رہا ہوں اور توڑی رکھنے کی الادے جگہ ہے یہ مشینے ہیں دودھ دونے والی دودھ نکالنے والی تو ہر چیز کا روم الادے ہیں لیبر کے روم الادے ہیں یہ اس میں ٹریکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کماد لوڈ ہو رہا ہے کیونکہ کماد بھی اس رکبے میں ہوتا ہے رکبہ اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رکبہ ہے تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں لائک کریں تو دوستو ڈیمانڈ کی اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی ڈیمانڈ ستارہ ستارہ کورڈ روپے مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی موقع پر جو بھی ڈسکون ہوگا اچھا خاصا ڈسکون ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کو ویس بھائی کا نمبر ملے گا یہ سکرین پہ آ گیا تو ویس بھائی سے رابطہ کریں یہ آپ کو رکبہ وزر کرائیں گے مالکان کے ساتھ ڈیکٹ آپ کو بٹھائیں گے کاغذات مکمل اس کے پاس موجود ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ صدا خوش رہے سلامت رہے عباد رہے